تو ہمارے عم ان کے ساتھ ہیں ہماری ساری قوم ان کے ساتھ ہیں وہ بادروں پہ جاکتے ہیں تو ہم سوتے ہیں وہ اگر سو جائیں تو ہمیں کوئی نہیں چھوڑے گا ہمارے پہ انڈیا بھی یہودی بھی آر ملک کا بندہ ہمارے اوپر شہر ہوگا ہماری فوج کے آگے نہ کوئی بندہ تھا نہ ہماری پاک آرمی کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے یہ ہماری فوج اگر ایسے جرنالوں کو فانسی دینے شروع ہو جائے تو وہ فوج ختم ہو جائے گی یہ کوئی انسانیت نہیں ہے کہ ایک جرنال کو فانسی دی جائے وہ اس نے ملک کو پندرہ سولہ سال بارہ سال اس نے گورنمنٹ کی ہے پاکستان میں اس نے ملک کا امنٹ ٹھیک کیا ہے اس نے الات ٹھیک کیا ہے اس نے ہر بندے کو ریلیف دیا ہے وہ اچھا جرنال تھا اور قوم اس کے ساتھ ہے بھائی مشروف اچھا لیڈر تھا یہ لوگ منگائی کا رونہ دوتے ہیں جب وہ گئے اس نے سلوٹ کیا ہے عوام کو اس نے بولا اس ملک کا اللہ حافظ ہے یہ لوگ سمجھدار ہیں شعور رکھنے آلے اس کے بعد ہمارے ملک کا بیڑا کار کر ہوا ہے بھائی جان ہماری فوج گردار نہیں ہے ہماری فوج ہے تو ہم میں ڈی چوک میں کیوں لٹکائیں گے ان کو لٹکائیں جنہوں نے مادل ٹان میں بندے مارے ہیں غریب لوگ مارے ہیں آج اگر غریب ہم گھوم رہے ہیں مشرف کی وجہ سے گھوم رہے ہیں ہمارے ملک کو آئینا سیاسی لوگ مشرف کے بعد جو ہیں انہوں نے ملک کا بیڑا کار کیا ہے وہ اب بھی امران خانہ ہے یہ بھی کام کر رہا ہے اس کو بھی پھانسی دے دو جو اچھا آدمی ہو اس کو پھانسی دے دو بھائی تمہارا قانون ہے تم جو مرضی یہ کرو ازاز گھومو اچھے لیڈر کا پاکستان میں جگہ نہیں ہے بینظیر کو مارا ہے ان کے قاتل کہاں ہیں کہاں ہیں کوئی آج دن تک پتہ نہیں چلا وہ بھی لیڈر تھی جو اچھا لیڈر ہوتا ہے اس کو پھانسی لگا دو یا مار دو دو کام ہیں پاکستان میں اچھا لیڈر پاکستان میں یا مار دو یا اس کو پھانسی دے دو ہماری فوج ہے بھائی ہم ہیں ہم پاک آرمی کو کرنو جمعیت باجوہ اور آصف گفور کو ہم سلام کرتے ہیں وہ ہیں تو ہمارے ہم ان کے ساتھ ہیں ہماری ساری قوم ان کے ساتھ ہیں یہ بتائیں مشرف صاحب کس ملک کے لیے کیا حدمات ہیں یار انہیں نے بڑی قربانیاں دیں ہیں کارگل کی جنگ جب وہ لگی ہے تو کارگل وہ قبضہ کیا ہے اس نے انہوں نے لوگ پیچھے واپس کیا ہے ان کو میاں صاحب نے واپس بلایا ہے میاں صاحب نے واپس بلایا ہے اور وہ اس ٹیم جنگ لگ جاتی تو وہ کشمیر فتح کر کے آتا وہ ہیرو ہے قوم کا گردار نہیں ہے وہ جرنل ہے وہ ہماری جرنیر رہا ہے فوج کا یہ دنیا ہے یار کہ ریڈی علا ہے تو وہ گردار ہے فانسی دے دو لیڈر ہے یار عوام اس کے ساتھ ہیں ہم نکلیں گے انشاءاللہ مشرف کے لیے جھانا بشانا کھڑے ہوں گے قربانی دیں گے انشاءاللہ پندرہ سال کے اندر ہمارے بلک کی ملک کا انہوں نے ستھیا ناز کیا ہے یہ فانسی ایسے نہیں لٹکائی جاتی کہ اس نے کیا کیا ہے اس نے کارگل فتح کیا ہے مارڈل ٹاؤن میں جب بندے مارے جاتے ہیں تو ان کو فانسی نہیں ہوتی ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے باہر چلے جو عدالت نے آج مشرف صاحب کو فانسی دینے کا اعلان کیا تھا اس کا تفضیل فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے یہ بیان دیا کہ اگر مشرف صاحب فانسی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی لاش کو ڈی چوک پر تین دن لٹکایا جائے گا اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں مشرف نے کیا کیا ہے بھائی مشرف نے تو ملک کے لیے قربانی دیا ہے اس نے کارگل فتح کیا ہے کارگل فتح کر دیا ہے جو کارگل انڈیا کی سرزمین پر اترا ہے ہمارا جرنل اس نے کارگل فتح کیا ہے پھر ان لوگوں نے واپسی کیا ہے تو اس نے کیا گیا ہے اس نے ڈی چوک پر اس کو سرحام فانسی دی جائے گی مشرف تو قوم کا ایرو تھا اس کو آج بھی قوم اس نے جب جاتے ہوئے یہ ملک کے لیے کہا تھا کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے اس نے ملک کے لیے قربانی دی ہے وہ جرنل ہے فوج کبھی بھی فوج ہے تو ہم ہیں اگر ہماری فوج کھڑی ہے ہر جگہ ہمارے ساتھ پشانہ پشانہ ہماری جگہ پہ کھڑی ہے اگر ادھر کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے ان کو چھوڑ دیا جاؤ بشاور میں سکول کے اوپر عملہ ہوا ہے ان لوگوں کو آزاد گھوم رہے ہیں ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا ان کو فانسی نہیں ہوئی گریب کوئی مار جاتا ہے اس کو فانسی نہیں ہے پیسوں ہمارے لوگوں مشرف نے کیا کیا ہے ملک کے لیے اس نے قربانی دی ہے بینظیر قتل ہوئی ہے اس کے قاتل آزاد گھوم رہے ہیں کسی نے ان کو فانسی نہیں دی ہے کیا ہے یہاں پہ کیا قانون ہے یہاں پہ غریب کے لیے کوئی قانون نہیں ہے یہ سب بڑے لوگ جن کے پاس پیسے ان کا پاس قانون ہے یہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے یہ ایسے اچھے لیڈر کو فانسی دیں گے کل کوئی پھر جرنل جو بھی غلطی کرے گا اس کو بھی فانسی دیں جو کشمیر کے بارے میں بات کرے گا اس کو بھی فانسی دو سارے فوجیوں کو مارو تم لوگ آزاد گھومو بس اچھا نہیں آپ کے کہنے میں جو کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جس نے ملک کا دفاع کیا ہے ملک کی حدمت کیا ہے اسے پانسی دے رہے ہیں بھائی مشروف اچھا لیٹر تھا یہ لوگ منگائی کا رونا دوتے ہیں جب وہ گیا ہے اس نے سلوٹ کیا ہے عوام کو اس نے بولا اس ملک کا اللہ حافظ ہے یہ لوگ سمجھدار ہیں شعور رکھنے آلے اس کے بعد ہمارے ملک کا بیڑا کار کر ہوا ہے پندرہ سال کے اندر ہمارے بلک کی ملک کا انہوں نے ستھیا ناز کیا ہے ستھیا ناز کر کے چھوڑا ہے آج ہم کس چرائے پہ کھڑے ہیں ہم اپنے ملک کو بچا بھی نہیں سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے تباہی نکالی ہے مشروف نے ملک کو صدا رہا ہے آٹے کا تعلیم منگا جو ہے وہ دو سو تین سو روپے پہ چھوڑ کے گیا ہے ابھی تو پندرہ کے لوگے بھی ہم آٹھ ہزو اور نو سو میں لے دیں ہیں یہ عوام نہیں بول دی ہے یہ عوام اس کے ساتھ ہے جو لوٹ کے لے جائے ہم اس کا نعرہ لگاتے ہیں جو ملک کے صحیح کام کرے سچا لیڈروں مسلمان لیڈروں اچھا کام کرنا ہے ہم اس کو نئی رہنا دیتے ہیں یہاں پہ مشروف اچھا لیڈر تھا میں پاک آرمی کو سلوٹ کرتا ہوں اپنے جرنل مشروف کو سلوٹ کرتا ہوں اچھا آدمی تھا اس نے کام کیے اس نے کراچی میں کراچی میں رہا ہوں کراچی میں اس نے اتنا کام کیا ہے میں بولتا ہوں کہ آج اگر کمارا کراچی دیکھیں آپ کراچی کے اندر اس نے بڑے بڑے پول بنایا ہے کراچی کو دبائی بنایا ہے اس مرد نے اس نے زلدلے کا پیسہ پاکستان میں جتنا اس نے لائے نہ کوئی لیڈر لائے سکتا ہے نہ لائے گا اس نے اتنا زلدلے کا پیسہ ار غریب کو دیا ہے کشمیر کے اندر ار ملک کے اندر دیا ہے ار گھر پہ دیا ہے اس نے خود نہیں لیا گیا وہ بیمار آدمی ہے اچھا لیڈر تھا اور مسلمان ہے اور مہین بات ہے کہ وہ جرنل ہے اس نے ہمارے ملک کو بیچا نہیں ہے دفعہ کیا ہے ہمارے ملک کا اس نے پچاس سال لگایا ہے اگر ملک کا گردار ہوتا تو وہ ملک سے گرداری کر کے ملک کو بیچ کے وہ کارگل میں اترا ہے اس نے جان اپنی اتھیلی پر رکھی ہے جنگیں لڑی ہیں یار اس نے انہوں نے کیا کیا ہے ہم لوگ خالی تفسرے کر سکتے ہیں تکزگارے کر سکتے ہیں یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے وہ بندہ ٹھیک ہے اس نے ملک کے بیچے کروانی دیا اس نے جنگیں لڑی ہیں وہ بندہ ہے میجر جنرل آصف گفور صاحب انہوں نے یہ بیان دیا مشرف صاحب کسی صورت گدار نہیں ہو سکتے تو دوسری طرف عدالت یہ بیان دے ریا کہ اگر مشرف مر بھی جاتا ہے پھر بھی اس کی لاش کو تین دن ڈی چوک پر لٹکایا جائے گا بھائی جان ہماری فوج گردار نہیں ہے ہماری فوج ہے تو ہم میں ڈی چوک میں کیوں لٹکائیں گے ان کو لٹکائیں جنہوں نے مارڈل ٹاؤن میں بندے مارے ہیں غریب لوگ مارے ہیں دہشتگار گھوم رہے ہیں ادھر کوئی بندہ مار جاتا ہے کسی کو کوئی مار کے چلا جاتا ہے کوئی پوچھنے حالی نہیں ہے سرہام لوگ گھوم رہے ہیں اس کو کیوں لٹکائیں گے اس نے کیا برا کیا ہے کیا کون سا کام برا کیا اس نے ملک کی خزمت کیا اس کو صلح دے رہے ہیں یہ لوگ کیا کیا ہے اس نے ملک کے لیے اس نے قربانی دی ہے ملک کا جو ہے ہر کام کیا ہے اس نے ملک کے لیے عدالت نے آج تفصیلا فیصلہ جاری کر دیا جو مشرف صاحب کی پھانسی کا لانوہ تھا عدالت نے یہ بیان دیا کہ اگر مشرف صاحب پھانسی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی لاش کو تین دن ڈی چوک لٹ گیا جائے گا اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آج اگر غریب ہم گھوم رہے ہیں مشرف کی وجہ سے گھوم رہے ہیں ہمارے ملک کو سیاسی لوگ مشرف کے بعد جو ہیں انہوں نے ملک کا بیڑا گھر کیا ہے وہ اب بھی امران خانہ ہے یہ بھی کام کر رہا ہے اس کو بھی پھانسی دے دو جو اچھا آدمی ہے اس کو پھانسی دے دو پا تمہارا قانون ہے تم جو مرضی یہ کرو ازاد گھومو اچھے لیڈر کا پاکستان میں جگہ نہیں ہے بینظیر کو مارا ہے اس کے قاتل کہاں ہیں کہاں ہیں کوئی آج دن تک پتہ نہیں چلا وہ بھی لیڈر تھی جو اچھا لیڈر ہوتا ہے اس کو پھانسی لگا دو یا مار دو دو کام ہیں پاکستان میں اچھا لیڈر پاکستان میں یا مار دو یا اس کو پھانسی دے دو ہماری فوج ہے بھائی ہم ہیں ہم پاک آرمی کو کرنو جمعیت باجوا اور آصف گفور کو ہم سلام کرتے ہیں وہ ہیں تو ہمارے ہم ان کے ساتھ ہیں ہماری ساری قوم ان کے ساتھ ہیں یہ بتائیں مشرف صاحب کس ملک کے لیے کیا حدمات ہیں یار انہیں نے بڑی قربانیاں دیں ہیں کارگول کی جنگ جب وہ لگی ہے تو کارگول کو ایک قبضہ کیا ہے اس نے انہوں نے لوگ پیچھے واپس کیا ہے ان کو کارگول آج اگر وہ میاں صاحب نے واپس بلایا ہے اور وہ اس ٹیم جنگ لگ جاتی تو وہ کشمیر فتح کر کے آتا وہ ہیرو ہے قوم کا گردار نہیں ہے وہ جرنل ہے وہ ہماری جرنیر رہا ہے فوج کا یہ دنیا یار کہ ریڈی علا ہے تو وہ گردار ہے فانسی دے دو لیڈر ہے یار عوام اس کے ساتھ ہے ہم نکلیں گے انشاءاللہ مشرف کے لیے جھانا بشانا کھڑے ہوں گے قربانی دیں گے انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والے میں تو سمنٹوں کے مسلمانی نہیں ہے جو انسان پاکستان کے لیے چالیس سال تک لڑتا رہا ہے اگر وہ چاہتا تو اس کا جو اصل دیس ہے وہ پاکستان نہیں ہے وہ انڈیا ہے اسے کافری ساری آفری آئی تھی لیکن ان کو پھر بھی پاکستان کے لیے انہوں نے سوچا اتنی کچھ انہوں نے مسائل وہ کیے آج تک کسی نے انڈیا کے سامنے کو ٹکر لی واحد جنرل مشرف صاحب تھے جنہوں نے ٹکر لی انڈیا کے ساتھ اور آج تک انڈیا یاد کرتا ہے ان کو کہ پاکستان میں ایک جنرل آیا تھا اور وہ جنرل ہیں یہ کیا ہے اگر ایک مشرف نہیں ہے نا مشرف صاحب خالی نہیں ہے پھر نواز شریف بھی ہے پھر کافی سارے لوگ ہیں پھر یہ زرداری صاحب بھی ہے جو بڑا نیک بنا پھرتا ہے پھر دیکھا جائے تو پھر کافی ساری باتیں وہ سب کو فانسی لگائے نا جو انسان پاکستان کے لیے اتنی ساری محنت کرے قربانیا کرے پھر ہر فوجی کو اس طرح ہوگا آج ایک جنرل کو فانسی لگ رہی ہے پھر آگے کوئی کوہتائی ہوگی پھر اور جنرل کو فانسی لگے گی پھر ہم اس طرح فانسی لگواتے رہیں گے جو انسان اپنے بی بچوں کو چھوڑ کر جنگ کے لیے جاتا ہے پاکستان کا باہر بارڈر پہ جاتا ہے یہ کہتا ہے نہیں آیاشی 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 فوج کو کسی چیز کے آیاشی ہے بھئی وہ اپنی اٹھارہ ہزار یا بیس ہزار جو بھی دیتے حلال کر کے کھاتے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر پاکستان کے لیے لڑنے یہ کونسا انصاف ہے اس کو نہیں کہتا ہے پاکستان یہ پاکستان نہیں ہو سکتا اگر فانسی چاہیے تو سب کو چاہیے جتنے جتنے لوگ بھی مشرف صاحب کے ساتھ تھے پھر ان کو فانسی دی جانی چاہیے سارے ملک جائے ایک کیا کرے ایک کو کیوں ہو سکتی ہے فانسی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی لوگ نہیں ہے عدالت نے بیان دیا کہ مشرف صاحب کی فانسی پر عمل دراما ضرور ہوگا تو کیا کہتے ہیں ہمارے حساب سے نہیں ہونا چاہیے اگر ہاں اگر ہے اگر عدالت کہتی ہے عدالت کے لیے عزت ہے تو پھر سب کو پکڑے کافی سارے لوگ اور بھی ہیں یہ مشرف صاحب کا کیا گناہ کہ انہیں وہ گدار کہہ رہے ہیں ہمارے جو میجر جنرلل عصف گفور صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب گدار نہیں ہیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ گدار کہہ رہے ہیں تو میں اس کی ایکسپیرنیشن میں کر دیتا ہوں وہ پاکستان کے لیے چالیس سا لڑے وہ گدار ہیں بلکل لڑے وہ گدار ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے اچھا سوچا وہ گدار ہیں انہوں نے انڈیا کو آنکھ سے آنکھ بلا کر بات کی وہ گدار ہیں اب یہ ہے گدار اب دیکھیں پیسے تو نہیں لے گئے گئے نا چاہتے تو وہ اپنی ٹیکسٹاری ملے بھی بنا سکتے تھے چاہتے تو وہ اور کچھ بھی کر سکتے تھے وہی کہ وہی ہیں جب مشرف صاحب باقی سیاست کی اپنی ہوتی ہیں لیکن یہ چیز نہیں ہو سکتی یہ آپ کی ایکیت ہے مشرف صاحب کو پانسی نہیں ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے اگر دیتے ہیں تو پھر سب کو دیں پھر یہ گدار نہیں ہے کافی سارے اور بھی گدار ہیں مشرف صاحب کی اس ملک کے لیے کیا حدمات ہیں جی مشرف صاحب کی اس ملک کے لیے کیا حدمات ہیں بہت ساری حدمات ہیں آپ دیکھ لیں کارگل کی بہت بڑی اور بھی جنگیں ہیں جن میں وہ ملویس ہوئے وہ جرنل بن کے آرڈر نہیں کرتے رہے وہ خود بھی جنگ میں گئے ہیں ہم پاکستانی ہونے کے ناتے ہم سلام کرتے ہیں مشرف صاحب کو اور پاکارمی کو ہم سلام کرتے ہیں اور عدلیہ سے بھی یہ التجاہ کرتے ہیں عدالتوں سے بھی کہ اچھا اور جو فیصلہ ہونا چاہیے سب کے لئے برابر ہونا چاہیے